اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ایک نہیت خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو موسم کے لحاظ سے موسمی پھل کینو کے بارے میں ہے اور کینو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینو کے پانچ بڑے فائدے کون سے ہیں اور ان کے کھانے سے آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں دوستو موسم کینو کا ہے اور کینو آپ نے اس بار ٹکا کے کھانے بہت زیادہ کھانے آپ کو جتنے کینو ملیں آپ نے کھانے کیونکہ یہ صحت کے لیے اتنا فائدہ ماند ہے جتنا انسان کے لیے پانی اور ہوا دوستو مالٹو کا موسم پھر آگیا اور یہ رسیلہ ترش پل لوگوں کو پسند بھی بہت ہے جس کے لیے ہر وقت پیٹ میں جگہ بن جاتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں صرف پچاسی کیلوریز ہوتی ہیں اور چربی کولیسٹرول یا سوڈیم تو بالکل بھی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ مالٹے کے متدد طبی فائد بھی ہیں وٹامن سی سے بھرپور یہ پھل جلد کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے دوستو کولیسٹرول لیول دل کی صحت اور نظام تنفس کے امراض سمیت کینثر سے بھی تحفظ دے سکتا ہے تو پھر دیر کس چیز کی دوستو مالٹا وٹامن سی کا اہم ذریعہ ہے مالٹے کی دنیا بارے میں کافی اقسام کاشت کی جاتی ہیں جن میں کنوں اور مسمی صاحب سے زیادہ مشہور ہیں ان کو ثابت اور ان کا جوس نکال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مالٹے میں وٹامن سی ہونے کے ساتھ بڑی مقدار میں فائبر اور فولک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے یہ سٹریس فروٹ فیملی میں سے ایک پھل ہے جو مسم سرما میں آسانی سے دستیاب ہوتا ہے ہر کسی کا من پسند ذائقے میں کچھ کھٹا مٹا ہونے کے ساتھ ساتھ مالٹے کے بے شمار فوائد ہیں یہ پھل وٹامنز اور منغل حاصل کرنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کنوں میں کافی زیادہ وٹامن کی مقدار پائی جاتی ہے ایک بڑے سائز کے کنوں میں روزانہ کی بنیاد پر وٹامن سی کی مطلوبہ مقدار موجود ہوتی ہے وٹامن کی ایک قسم تھیامن جسے وٹامن بی ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کنوں میں اس کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے وٹامن بی نائن یعنی فولک ایسڈ بھی کنوں میں پایا جاتا ہے جو صحت کے لئے بہترین ہے پوٹاشیم پائے جانے کے سبب ہائی بلڈ پریشر کے مریض کنوں کے استعمال اگر روزانہ کریں تو بلڈ پریشر کو متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے دوستو مالٹے میں سٹرک ایسڈ کی موجودگی کے باعث گردوں میں موجود پتری کو آسانی سے زائل ہونے میں مدد ملتی ہے دوستو مالٹے میں پائے جانے والے دیگر قدرتی اجزاء کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں مالٹے میں کئی بائیو ایکٹیو اجزاء کی موجودگی کے سبب اس کا استعمال انسانی صحت پر برای راست مصبت اثر دکھاتا ہے انٹی آکسیڈنٹ کے دو بنیادی اور اہم جوز پینولک اور کیروٹائنائزر بھی اس میں موجود ہوتے ہیں دوستو کنوں کا استعمال بیماریوں سے بچاتا ہے دل کی بیماریوں میں مفید دل کی صحت خراب ہونے کے سبب دنیا پر میں وقت سے پہلے اموات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کنوں کے استعمال سے دل صحت مند اور توانہ ہوتا ہے تحقیق کے مطابق صحت کو بہتر بنانے کے لیے کنوں کا جوز یا اس کے کھانے سے دل کی صحت برای راست مصبت اثر ہوتا ہے دوستو کنوں میں فائبر کی موجودگی کے باعث بلڈ پریشر اور بلڈ شگر متوازن رہتی ہے دوستو گردوں میں پتری ہونے کی شکیت میں مریض کو پوٹاشیم سائٹریٹ اور سٹرک ایزڈ کا استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے اس کا استعمال گردوں میں پتری بننے کے عمل کو روکتا ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اگر خون کی کمی کا شکار ہیں تو مالٹے اور کنوں کے استعمال سے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے آئرم سے برپور غیضاؤں کے استعمال کے ساتھ اس پھل کا استعمال کیا جائے تو ہیموگلوبن کے بننے کے عمل میں تیزی آتی ہے دوستو وٹامن سی جلد کو جوان اور خوبصورت رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے یہ سورج کی روشنی اور آلودگی سے پہنچنے والے جلدی نقصان کے خلاف مضامت کرتا ہے جبکہ گولیگن نامی ہارمون کی پیداوار کے لیے اہم ترین ہے جس سے جوریوں میں کمی لائی جا سکتی ہے دوستو دل کے امراض مائلٹو میں وٹامن سی، فائبر، پوٹاشیم اور کولین موجود ہوتے ہیں یہ سب دل کے لیے فائدہ مند اجزاء ہیں پوٹاشیم ایسا منرل ہے جو جسم میں الیکٹرک سیڈی یا برکی روح کے باہر کو برقرار رکھتا ہے مائلٹو میں موجود مختلف اجزاء خون کی شریعانوں کے مختلف خطرات کو کم کرتے ہیں شگر، فائبر سے بربور ہونے کے باعث مائلٹے ٹائپ ون شگر کے شکار افراد میں بلڈ شگر لیول کم کرنے میں مدد دیتے ہیں شگر ٹائپ ٹو کے مریضوں میں بلڈ شگر اور انسولین کے لیول کو بہتر کرتے ہیں امریکن ڈائیویٹس اسوسییشن نے تو مائلٹوں کو جیابیتس کے شکار افراد کے لیے سپر فوڈ کی فرست میں شامل کر رکھا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ مائلٹے کھائیں، دبا کے کھائیں، ٹکا کے کھائیں دوستو جتنے کنو میسروں اتنے کھائیں جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کنو نظام حازمہ اور مٹاپے میں کمی کو بہتر کرتا ہے جب وزن میں کمی لانے کے لیے بھی مددگار جوز ہے ٹیٹوں میں چربی یا فیٹ نہیں ہوتے اور گلیسمک انڈیکس کی سطح کم کرتے ہیں مٹاپے سے بچاؤ کے لیے بہترین قیضہ ہے جو کہ مراز کلب، کینسر، زیابیتس، ہائی بلڈ پریشر اور فالج کا باعث بنتا ہے دوستو مائلٹے بیٹامن اے سے بھرپور ہوتے ہیں اور یہ جسم میں جا کر لیوٹین، بیٹا کیروٹین، اوزیکسنٹ جیسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی کو پیش آنے والے مسائل سے بچانے میں مدد دیتے ہیں ویٹامن اے آنکھوں کو روشنی جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے جبکہ رات کی بینائی کو بستر بناتا ہے ایک امریکی تحقیق کے مطابق ویٹامن سی موتیے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے ویٹامن سی سے آنٹوں کے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق بچوں کو کیلوں اور مالٹے کے رس کے استعمال کرانا انہیں خون کے کینسر سے تحفظ دے سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور خوبصورت اور اچھی انفرمیشن آپ تک شیئر کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیے شکریہ